دوستو دل کی بیماری پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو مارتی ہے بیماری سے مرنے والا ہر چوتھا ویقتی دل کی بیماری کا شکار ہوتا ہے دل کی بیماری ہونے کا مکھے کارن ہوتا ہے خون کی نسوں کا اندر سے بند ہو جانا جب خون کی نسیں اندر سے بند ہو جاتی ہیں تو اس سے ہارٹ اٹیک، سٹروک اور کئی دل کی اور بیماریاں لگتی ہیں تو آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ کی خون کی نسیں اندر سے بند نہ ہو کچھ ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جو کھون کی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے روک سکتی ہیں تو ابھی میں آپ کو دس ایسی کھانے کی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہیں ریگولرلی کھا کر آپ اپنی کھون کی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچا سکتے ہیں نمبر ایک ایوکیڈو ایوکیڈو ایک پھل ہے جو باہر کے دیشوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن آج کل یہ بھارت میں بھی مل جاتا ہے ایوکیڈو سپر مارکٹ میں اور بڑی پھلوں کی دکانوں پر بڑے آرام سے مل جاتا ہے ایوکیڈو برے کولیسٹرول کو گھٹاتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے جب شریر میں برا کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور اچھا کولیسٹرول بڑھتا ہے تو اس سے کھون کی نسے اندر سے ساف ہوتی ہیں ایوکیڈو میں ویٹامین ای ہوتا ہے جو کولیسٹرول آکسیڈیشن سے بچاتا ہے کولیسٹرول آکسیڈیشن وہ پرکریا ہے جس میں کولیسٹرول کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اس پرکریا کے دوران کولیسٹرول کے سیلز کو نقصان پہنچتا ہے اور اس پرکریا کے بعد جو کولیسٹرول بنتا ہے اسے آکسیڈائزڈ کولیسٹرول کہتے ہیں نسوں کے اندر جو کولیسٹرول جمتا ہے وہ نارمل کولیسٹرول نہیں ہوتا بلکہ آکسیڈائزڈ کولیسٹرول ہی نسوں کے اندر جمتا ہے ہمارے شریر میں کولیسٹرول کی آکسیڈیشن ہونے کی پرکریہ نارمل روپ سے چلتی رہتی ہے لیکن اگر یہ پرکریہ کسی وجہ سے بہت تیج ہو جاتی ہے تو پھر آکسیڈائز کولیسٹرول کی ماترہ شریر میں بڑھ جاتی ہے جس سے نسیں اندر سے بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں کئی بار ہمارا ایمیون سسٹم اس آکسیڈائز کولیسٹرول کو باہر کا کوئی بیکٹیریا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جہاں پر آکسیڈائز کولیسٹرول جمع ہوا ہوتا ہے وہاں پر نسوں کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نسیں سخت ہو جاتی ہیں اور اندر سے بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور دوسری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ایوکیڈو میں پایا جانے والا ویٹامین ای کولیسٹرول کی آکسیڈیشن ہونے کی اس پرکریہ کو روک دیتا ہے یا دھیما کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شریر میں آکسیڈائز کولیسٹرول کام بنتا ہے یا نہیں بنتا جس کی وجہ سے کھون کی نسیں اندر سے بند نہیں ہوتی تو اس طرح ایوکیڈو کھون کی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچاتا ہے نمبر دو بروکلی بروکلی بھی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچاتی ہے کیونکہ اس میں ویٹامین کے ہوتا ہے جو کیلشیم کو نسوں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے بروکلی کولیسٹرول اوکسیڈیشن کو بھی روکتی ہے بروکلی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے اور سٹریس کو کم کرتی ہے سٹریس کی وجہ سے بھی کھون کی نسوں کے اندر کولیسٹرول جمتا ہے کیونکہ جب کسی کو سٹریس ہوتا ہے تو اس ویکتی کی کھون کی نسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹ لگ جاتے ہیں کھون کی نسیں اندر سے کٹ پھٹ جاتی ہیں جس پرکار پیروں کی ایڑیاں فٹتی ہیں اسی پرکار سٹریس کی وجہ سے خون کی نسے اندر سے کٹ فٹ جاتی ہیں لیکن یہ کٹ بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں اور پھر بعد میں انہی کٹوں کے آس پاس کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے لیکن بروکلی کھانے سے سٹریس کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نسوں کے اندر کٹ نہیں لگتے اور کولیسٹرول نہیں جمتا بروکلی میں سلفورا پین نام کا پدارت ہوتا ہے سلفورا پین کی وجہ سے شریر پروٹین کا استعمال کر کے نسوں کے اندر کولیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے تو اس پرکار بروکلی کھون کی نسوں کے اندر کولیسٹرول کو جمنے سے روکتی ہے بروکلی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہفتے میں دو سے تین بار اسے ضرور کھانا چاہیے نمبر تین بادام، اکروٹ اور مونگفلی بادام میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے ویٹامین ای ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہے اور پروٹین ہوتا ہے بادام، ایلڈیل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جو نسوں کے اندر جمتا ہے اگر ایلڈیل کولیسٹرول کم ہوگا تو نسے اندر سے بند نہیں ہوں گی بادام میں مینگنیشیم ہوتا ہے مینگنیشیم بھی نسوں کے اندر کولیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے اور بلڈ پریشر کم کرتا ہے اسی پرکار اکروٹ میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو برے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں جس کے کارن نسوں کے اندر کولیسٹرول جمنے کا خطرہ کم ہوتا ہے ویسے تو سبھی نٹس میں اچھی فیٹ ہوتی ہے لیکن اکروٹ میں ایک خاص فیٹ ہوتی ہے جسے الفا لینولک ایسیڈ کہا جاتا ہے صرف اکروٹ میں ہی یہ فیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے دوسرے اور کسی بھی نٹ میں اس کی زیادہ ماترہ نہیں ہوتی اسی کے کارن اکروٹ دل کے لیے بہت خاص بن جاتا ہے یہ الفا لینولک ایسیڈ ایک انٹی انفلامیٹری ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے یعنی نسوں میں سوجن کو گھٹاتا ہے اور نسوں کے اندر کولیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے بادام اور اکروٹ کو مکس کر لیں اور ان مکس کیے ہوئے بادام اور اکروٹ کو ہفتے میں تین سے پانچ مٹھی کی ماترہ میں ضرور کھائیں بادام اکروٹ کی طرح مونگفلی بھی دل کی بیماری سے بچاتی ہے اگر آپ ہفتے میں پانچ بار مونگفلی کھاتے ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ 44% تک کم ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مونگفلی میں بھی بادام اکروٹ کی طرح ہیلدی فیٹ ہوتی ہے نمبر چار آلیو آئل آلیو آئل میں مونو انسیٹوریٹڈ آلیک ایسڈ ہوتا ہے جو برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے لیکن آلیو آئل اس سے بھی زیادہ ایک اور مہتپون کام کرتا ہے ہمارے شریر میں ایک پروٹین ہوتا ہے جس کا نام ہے ایپو اے فور اس کا پورا نام ہے ایپو لیپو پروٹین اے فور یہ پروٹین ہارٹ اٹیک کو روکنے کا کام کرتا ہے اور سٹروک کو روکنے کا کام کرتا ہے ایسا یہ اس لیے کر پاتا ہے کیونکہ یہ خون میں پائے جانے والے پلیٹ لیٹس کو کلوٹ بننے سے روکتا ہے یعنی خون کا تھکہ بننے سے روکتا ہے جب ہمارے شریر میں اس پروٹین کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ نسوں کے اندر خون کا تھکہ بننے نہیں دیتا جس کے کارن نسیں اندر سے بند نہیں ہوتی اور جب ہم ایسا بھوجن کھاتے ہیں جس بھوجن میں unsaturated fat زیادہ ہوتی ہے تو اس پروٹین کی ماترہ ہمارے شریر میں بڑھ جاتی ہے اولیو آئل میں unsaturated fat کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے جب اولیو آئل کا سیون کیا جاتا ہے لیکن اس پروٹین کی اچھی بات یہ ہے کہ چوٹ لگنے پر جو خون کا تھکہ جمتا ہے اور خون بہنا بند ہوتا ہے اس خون کے تھکے کے اوپر اس پروٹین کا کوئی بھی برا اثر نہیں پڑتا یعنی چوٹ لگنے پر خون نارمل طریقے سے ہی جمتا ہے لیکن نسوں کے اندر کلوٹ نہیں بنتا تو آپ بھی اولیو آئل کا سیون کیجئے اور اپنی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچائیے کھانا بنانے کے لیے آلیو آئل ایک بہترین تیل ہے لیکن ریفائنڈ آلیو آئل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سے اچھے تعتوہ نکال دیے جاتے ہیں صرف کچھے گھانی آلیو آئل کا استعمال کیا جانا چاہیے جسے انگلیش میں ایکسٹرہ ورجن آلیو آئل کہا جاتا ہے صرف ورجن یا ایکسٹرہ ورجن آلیو آئل کا استعمال ہی کرنا چاہیے یہی تیل سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے اور اسی کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر پانچ تربوج تربوج میں ایک امینو ایسیڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے L-citrulin یہ امینو ایسیڈ شریر میں نائٹریک آکسائیڈ کے اتفادن کو بڑھا دیتا ہے نائٹریک آکسائیڈ ایک ایسا تتو ہے جو خون کی نسوں کو ریلیکس کرتا ہے خون کی نسوں میں تناو کو کم کرتا ہے جب خون کی نسیں ریلیکس ہوتی ہیں تناو میں نہیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر کولیسٹرول جمنے کی سمبھاونا کم ہوتی ہے نائٹریک آکسائیڈ خون کی نسوں میں سوجن کو بھی کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی خون کی نسوں کے اندر کولیسٹرول جمع نہیں ہو پاتا تربوج خون میں کولیسٹرول کی ماترہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور پیٹ کی اوپر چربی کو جمنے سے روکتا ہے پیٹ کی اوپر اگر چربی کی ماترہ کم ہوتی ہے تو اس سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے تو اس پرکار تربوج بھی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچاتا ہے نمبر چھے حلدی حلدی کے اندر جو مکھے تطوہ ہوتا ہے اس کا نام ہے کرکیومن کرکیومن ایک بہت ہی زیادہ شکتی شالی انٹی انفلامیٹری پدارت ہے انٹی انفلامیٹری کا مطلب ہے کہ یہ شریر میں سوجن کو کم کرتا ہے یہ نسوں کے اندر پیدا ہوئی سوجن کو بھی کم کرتا ہے نسوں کے اندر سوجن پیدا ہونے سے ایترو سکلوروسس نام کی بیماری ہوتی ہے ایترو سکلوروسس کی بیماری ہونے پر نسے ہارڈ ہو جاتی ہیں جب نسے سکت ہو جاتی ہیں ان کا لچیلاپن ختم ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کالسٹرول جمنے کی سمبادہ بڑھ جاتی ہے لیکن حلدی کھانے سے نسوں کا لچیلاپن برقرار رہتا ہے جس سے نسوں کے اندر کالسٹرول نہیں جمتا حلدی نسوں کے اندر ہوئے نقصان کو بھی ٹھیک کرتی ہے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نسوں کے اندر اگر کٹ وغیرہ لگ جائیں تو ان کٹوں کے آس پاس کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے لیکن حلدی کھانے سے نسوں کے اندر ہوئے کسی بھی طرح کے نقصان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کٹوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور نسوں کے اندر کولیسٹرول کو جمنے سے روکا جا سکتا ہے ہلدی میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے ویٹامین بی سکس شریر میں ہوموسسٹین کی ماترہ کو کنٹرول کرتا ہے ہوموسسٹین ایک ایسا پدارت ہے جو نسوں کو اندر سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور کولیسٹرول جمنے کا کارن بنتا ہے لیکن ہلدی شریر میں ہوموسسٹین کے صحیح لیول کو بنا کر رکھتی ہے جسے نسوں کو نقصان نہیں ہوتا اور نسوں کے اندر کولیسٹرول نہیں جمتا ہر روج ایک چمچ ہلدی پانی میں گھول کر یا دودھ میں ملا کر ضرور پینی چاہیے نمبر ساتھ پالک پالک میں پوٹیشیم ہوتا ہے فالیٹ ہوتا ہے اور فائبر ہوتا ہے یہ تینوں بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچاتے ہیں پالک ہیموسسٹین کے لیول کو بھی کم کرتی ہے جو کی جیسا میں نے پہلے بھی بتایا نسوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور بلوکیج کا کارن بنتا ہے لیکن پالک اسے کم کرتی ہے اس لیے پالک کو بھی اپنے دینک بھوجن میں ضرور شامل کریں نمبر آٹھ سابت اناج سابت اناج میں سالوبل فائبر ہوتا ہے سالوبل فائبر برے کولسٹرول کو گھٹانے میں بہت کارگر ہوتا ہے یہ آنٹ میں موجود برے الڈیل کولسٹرول کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اسے ملکے ذریعے شریر سے باہر نکال دیتا ہے اس پرکار شریر میں اگر برے کولسٹرول کی ماترہ کم کرنی ہے تو سالوبل فائبر کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں کھائیں اور سالوبل فائبر سابت اناج میں ہوتا ہے زیادہ سالوبل فائبر کھانے سے شریر میں برے کولسٹرول کی ماترہ کم ہوگی جس سے یہ نسوں کے اندر نہیں جمے گا سابت اناج میں مینگنیشن بھی ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے بلڈ پریشر کم ہونے سے نسوں کو اندر سے نقصان نہیں پہنچتا تو آپ بھی سابت اناج کھائیں جیسے دلیا، براؤن چاول، مکئی کے دانے الگ الگ پرکار کے ثابت اناج کھائیں اور میدہ کم کھائیں ثابت اناج کا پیسہ ہوا آٹا کھائیں جیسے باجرے کا آٹا، جاؤں کا آٹا اور جتنی بھی طرح کے ثابت اناج ہوتے ہیں ان سب کو کھائیں ایسا کرنے سے آپ کا کولیسٹرول لیول صحیح رہے گا اور آپ کی خون کی نسے اندر سے صاف رہیں گی ان میں کولیسٹرول نہیں جمے گا نمبر نو، انار آپ انار کھائیں یا انار کا جوس پیئیں انار خون کی دھمنیوں کو اندر سے صاف کرتا ہے اور بلڈ فلو بڑھاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انار میں انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں جو شریر میں نائٹرک آکسائیڈ کے اتفادن کو بڑھا دیتے ہیں اور نائٹرک آکسائیڈ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا خون کی نسوں میں تناف کم کر کے کولیسٹرول جمنے سے روکتا ہے اس پرکار انار بھی خون کی نسوں کو اندر سے بند ہونے سے بچاتا ہے نمبر دس کھٹے پھل کھٹے پھلوں میں ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹس تو ہوتے ہی ہیں جو ہارٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ کھٹے پھلوں میں ایسے فلیونویڈز ہوتے ہیں جو خون کی نسوں کی دیواروں کی اندر سے رکشہ کرتے ہیں خون کی نسوں کی دیواروں کو اندر سے ہونے والے کسی بھی نقصان سے بچاتے ہیں اگر خون کی نسوں کو اندر سے نقصان نہیں ہوگا تو ان کے اندر کولسٹرول جمنے کی سمبھاونا کم ہوتی ہے اس پرکار کھٹے پھل بھی خون کی نسوں کو بند ہونے سے بچاتے ہیں مجھے آشا ہے کہ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ کن چیزوں کو کھا کر آپ اپنی خون کی نسوں کو اندر سے صاف رکھ سکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے اور اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھئے بہت بہت دنواد